موسیقی خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں چار روز گئی پولس پارٹی پر دہشت گردوں کا حملہ فائرنگ کے نتیجے میں ہیڈ کانسٹیبل آلم زیب شہید اور راہ گیر جاں بھاگ جبکہ دو پولس حلکار سمیت سیویلین زخمی ہو گیا پولس کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا علاقے کو گھرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے ہم مذاکرات کریں گے ہم نے فوج پر الزامات نہیں لگائے صرف تنقید کی بانی پیچھائی کی فوج کو مذاکرات کی پیشکرش اریالہ جیل بھی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بانی پیچھائی نے کہا کہ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لوہ ہے محسن نکوی انہی کا تنمائندہ ہے وہ یہاں ان کے ذریعے ہی پہنچا محسن نکوی سے کبھی بات نہیں کروں گا اس نے آئی جی پنجاب سے مل کر ہم پر ظلم کیا مریم نواز بھی ایک فاشس ہے مجھ سے پلیز بات کرو کے نام سے ایک نئی فلم آئی ہے آپ کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں اب آپ کہتے ہیں پلیز بات کرنے کے لیے نمائندہ مقرر کرو آپ کبھی گریبان پکڑ لیتے ہیں تو کبھی پاؤں پر جاتے ہیں وفاقی وزیر اطلاب کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل کہا بانی پی ٹی آئی پھر ہیوٹن لے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی آج مذاکرات کے لیے منتے کر رہے ہیں آپ نومائی کے حملے کرتے ہیں شہادہ کی یادگاروں کی بے غرمتی کرتے ہیں خود ساختہ انقلابی منتے ترلے پر اتر آیا خود ساختہ انقلابی فوج سے کس بات کے مذاکرات چاہتا ہے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنزیب کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل کہا شہادہ کے مجسمے توڑنے جی آئی ٹی آئی پر حملے کر کے بہت سے مذاکرات نہیں موفی مانگو وزیر اطلاب پنجاب عزمہ بخاری بولی نومائی کی ناکام بغاوت کا حساب بھی دینا ہوگا اور سزا بھی بھگتنی پڑے گی مسٹر ہٹلر پارٹ ٹو آپ کو مریم نواز پر فاشست ہونے کا الزام رکھاتے ہوئے شرم آنی چاہیے بات چیت سیاسی جماعتوں کو آپس میں زیب دیتی ہے فوج یادارے بات چیت کریں یہ بلکل مناسب نہیں پاک فوج کی جانب سے مذاکرات پر پہلے ہی دو ٹوک موقف آ چکا سات مئی دوہزار چوبیس کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری نے کہا تھا فوج پر حملہ کرنے اور عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والے انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا ایسے ٹولے کو صدق دل سے معافی مانگنی چاہیے ازاد امید بار مخصوص مدت کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا قومی اسمبلی میں الیکشن ایڈ ترمیمی بل پیش اپوزیشن کی بھرپور مخالفات نو نو کے نارے لگائے سپیکر قومی اسمبلی نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیجوا دیا عدالتوں کو آئین کی تشریح کا اختیار ہے آئین دوبارہ لکھنے کا نہیں ایسے فیصلے ماضی میں بھی آئے آئندہ بھی آئیں گے کسی کو قتل کا فتوہ دینے کا حق نہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارکہ قومی اسمبلی میں خطاب کہا نظام آئین و قانون کے مطابق چلے گا حنیف عباسی نے کہا کسی بھی شخص کی جانب سے فتوہ کی بات پر کسی کو کوئی اتفاق نہیں قادر پٹیل کا کہنا تھا کسی کو ایسے فیصلے دینے کا بھی حق نہیں کہ لوگ خود سزائیں دینے لگ جائیں علی محمد خان بولے سپریم کورٹ میں بیٹھے معزز جج بھی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے آئی پی پیز مہائدوں پر پی جی آئی اور نون لیگ آمنے سامنے عمر ایوب نے کہا کہ بہران کی ذمہ دار پی پی اور نون لیگ ہے جنہوں نے اپنا مفاصل سامنے رکھ کر آئی پی پیز سے مہائدے کیے غلط مہائدوں کی وجہ سے دوہزار آٹھ سو ارب کے کپیسٹی چارجز لازمی دینے ہیں مصدق ملک نے جواب دیا کہ آئی پی پیز کے جن مہائدوں پر عمر ایوب تنقید کر رہے ہیں اس وقت نون لیگ کی قابیرہ میں رہتے ہوئے انہوں نے دستخط کیے تھے مہائدے غلط تھے تو عمر ایوب وزارت چھوڑ دیتے اب تنقید کا مقصد فساد پھیلانا ہے امیر جماعت اسلامی نے ملک گیر پی یا جام حرطال کرنے کا انتیاء دے دیا حافظ نئیم الرحمان نے راولپنڈی دھنڈے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہباد شریف صاحب عوام کو حق دو ورنہ پورا ملک جام کر دیں گے حکومت نے دون ابری کی تو ہم ڈی چوک ہی نہیں جائیں گے بلکہ گول بھی کریں گے ہم قوم شہرہوں پر بھی دھرنا دے سکتے ہیں ہمارے سوالات کے جوابات دیے جائیں سارے ناجائز محایدے ختم کرنے ہوں گے نواز شریف اور براول کی مشترکہ حکومت ہے نورہ کشتی کرتے رہیں گے حکومت کا جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم کے سربر علاقت بلو سے رابطہ آج مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا وزیر داکلہ موسن نقمی نے آج ہونے والے مذاکرات سے بتالک احتمال میں لیا ذرا نے بتایا کہ حکومت کا دو روکی ٹیکنکل کمیٹی سے ملاقات پر حسرہ لیاقت بلو نے نمائندہ بولیو سے گفتگو میں تذیر کر دی کہا آج ہونے والے مذاکرات سے پور امید ہیں ہم اپنے تمام مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھ چکے ہیں مطالبات کی منظوری تک دھرنا چاری رہے گا مہنگائی کے خلاف دھرنے کی حمایت کرتا ہوں دھرنا مظاہرین کا شام پانچ بجے گورنر ہاؤس میں انتظار کروں گا گورنر سنکھا جماعت اسلامی کے دھرنا مظاہرین کے لیے بیاد کہا عوام کو مشکلات میں مبتلا کر کے ان سے انتقام مت لیں گورنر ہاؤس کے اندر دھرنا دیں بارش کے پیش نظر پکاڑوں کے علاوہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کروں گا دھرنے میں شریک ناجوانوں کو مفت آئی ٹی کورسز میں داخلے کی پیش کش پاکستان کے حالات اچھے نہیں آئی پی پیز والا معاملہ ہم نے اچھایا ایم کیم پاکستان کے رہنمہ مصطبع کمال کہتے ہیں کہ توقع ہے کہ آئی پی پیز پر وزیراعظم سے دو تین دوز میں ملاقات ہو جائے پاکستان کی معیشت آئی پی پیز کا معاملہ حل کیے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی ملک میں مونسون بارشوں کی تباہ کاریاں کوہارٹ میں توفانی بارش کا پانی گھر میں داخل تہخانے میں سوئے ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد جا بھاک راول پنڈی میں مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر ماں بیٹی چل بسی نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند رین امرجنسی نافذ فیصل آباد میں پارک میں جمع بارش کے پانی میں ڈوب کر بارہ سالہ بچہ جان سے گزر گیا پیر محل میں بھی تین حلاکتیں بلوچستان میں آندھی اور گھرچ چمک کے ساتھ بارش مانسیرہ میں شارعہ کاغان پر مہانڈری نالے میں شدید طویانی شارعہ پر موجود پل سلاوی ریلے میں بہ گیا کاغان جانے والی ٹریفک بند بڑی تعداد میں سہیہ محصور ہو گئے مانڈری بزار کو شدید نقصان پہنچا کئی دکانیں تباہ چترال لوئر میں کاغزی نالے میں اونچے درجے کا سلاب نشیبی علاقے زریاب آگئے بونی مفتوشن دور روڈ ہر قسم کی ٹریفک کیلئے بند کر دیا گیا یارخون ریشن اور دارخوت میں سلاب گھر باغات اور پسلے سلاب کی نظر ہو گئیں شکارپور میں نہر آر جی تیرہ میں تیس پورٹ شگاہ متعدد گاؤں زریاب آگئے چاول کی کھڑی پسل تباہ ہو گئے کراچی میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش کے سلسلہ جاری گلشن اقبال گلستان جہور ایف بی ایریار نورت کراچی اور کلپٹن میں بادل جمکر برسے ملیر صدر آئی ایچ اندریگر روڈ کے ماری گروہ مندر اور اطراف میں بھی تیز برسات شہر کے دیگر علاقوں کی طرح لیاقت آباد میں ہر طرف پانی ہی پانی سسٹم کے اثرات جمعیرات کے صبح تک کراچی میں موجود رہیں گے جمعیرات اور جمعے کو کراچی میں تیز سمندری ہواوں کے جھکڑ چلنے کا امکان سویل عرصے کے بعد عوام کے لیے بڑی خوشکبری وزارت خزانہ نے بہت جلد مہنگائی کی شرح دس فیصد سے بھی نیچے آنے کا دعویٰ کر دیا مہانہ ایک نووک آؤٹ اپ ڈیٹ آؤٹ لوک رپورٹ جاری کر دی گئی ملکی معیشت سال دوہزار چوبیس میں اس تحقام کی طرف گانزن آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے پر صورتحال مزید بہتر ہوگی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مہنگائی میں کمی اور ایک سچینج ریٹ مستقم ہے ذرائی شعبی کی کارکردگی اچھی رہی نئی سیاسی جماعت بنائیں گے موجودہ حکومت کے پاس وقت کم ہے اختلاف بالا اعتاق رکھ کر ایمکیم پاکستان کو بھی شمولیت کے شرط میں بعد نے جلد پاکستان واپسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا معیشت کی بہتری کے لیے کرپشن کے خلاف کڑا احتساب کرنا ہوگا سیاسی اور معاشی ادم استحقام خطرناک حد کو چھو رہا ہے گورننس ناکام ہو جائے تو صورتحال کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل جاری پاک آرمی کے ریٹائیڈ آف سر لیٹائیڈ کرنل اکبر حسین کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کر دیا گیا ریٹائیڈ اکبر حسین کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل پاکستان آرمی ایکٹ انیس سو باون کے تحت کیا گیا کوٹ مارشل کے ساتھ چودہ سال کی قید کی سزا سنائی گئی ریٹائیڈ اکبر حسین پر فوج کے سٹاف کو بغاوت پر اکسانے کا عظام تھا کراچی میں سی آئی اے پولس کے حلکاروں کی مبینہ واردات شہری سے نوے ہزار ڈالرز لوٹ لیے ذرائع کے مطابق سکیم تین تیس میں گھر پر چھاپا مارا گیا ایس ایس پی ایس آئیو نے سب انسپیکٹر سمیت پوری ٹیم کو معتل کر دیا خلیل الرحمان کمر کو ہنی ٹرپ کرنے کے مقدمے میں مرکزی ملزمہ آمنہ عروج کی جسمانی ریمان میں دو دن کی توسیح کر دی گا یہ آمنہ عروج نے کہا کہ حسن شاہ نے ویڈیو وائرل کی حسن شاہ اور خلیل الرحمان نے بلیک میل کیا جس پر خلیل الرحمان کمر کے وکیل نے کہا کہ میرا موقفل درویش آدمی ہے جج نے رمارکز دیئے کہ درویش آدمی تو سوپ چار بجے تحجت پڑھ رہا ہوتا ہے یہ کیسا درویش آدمی ہے کیس کا ماسٹر مائنڈ بھی گرفتار خلیل الرحمان کمر کی نام مناسب ویڈیو وائرل اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے بھارت میں مسلمانوں مسیحیوں اور نچلی ذات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر دیا مقبوضہ جمہو کشمیر آسام اور منیپور کے بعض ازلا میں نام نہات انصداد دہشتگردی قوانین کے نفاظ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے مطالبہ کیا کہ بھارت فوری طور پر انتیازی قوانین کا خاتمہ کرے مسعود پیزشکیان نے نوی ایرانی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا تقریب حلف برداری میں نائب وزیراعظم پاکستان اور وزیر خارجوہ عیساقڈان نے خصوصی طور پر شرکت کی وزیر خارجوہ جب ایران پہنچے تو ان کا استقبال پاکستانی سفیر اور اینانی وزارت خارجوہ کے عالی حکام نہیں کیا غزہ میں اسرائیلی جاریت تھم نہ سکی قابض اسرائیلی فوج کا غزہ کے شہریوں کے ایک گروپ پر فضائی حملہ پینتالیس ماسوں مسلمان شہید کر دیئے متعدد زخمی فلسطینی محکمہ سہت کے مطابق محاصر غزائیت کی کمی اور طبی سامان سمید عدویات کی کمی کے باعث بچہ دم توڑ گیا غزہ میں امریکی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے امریکی حکومت کو خط میں انکشاف کیا کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں سات اکتوبر سے اب تک امواد کی ممکنہ طور پر بانوے ہزار سے زیادہ ہو چکی ہیں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں دو ماہ کی کم تلین سطح پر آ گئی بیرن خام تیل 89 ڈالر فی بیرل کی سطح پر موجود پی ایم ایم بی ٹی یو گیس کی قیمت دو ڈالر بارہ سینس ہو گئی پاکستان میں بھی یکو مگر سے پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان پیٹرول کی قیمت میں تین روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے نورویک اپ میں کومی سٹریٹ چائل فوٹبال ٹیم نے فتوحات کے ہیٹرک مکمل کر لی ایونٹ کے اپنے تیسرے میچ میں کومی ٹیم نے حریف سائٹ کو تین ایک سے شکست دے دی میچ میں کامیابی کے باعث قومی سٹریٹ چائل فوٹبال ٹیم نے پلے آف مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا قومی سٹریٹ چائل فوٹبال ٹیم پلے آف مرحلے کا پہلا میچ ایک ام اگست کو کھلے گی ایونٹ میں سٹریٹ چائل کی ٹیم اب تک کوئی میچ نہیں ہاری پیرس آلمپکس کے میڈلز ٹیبل پر چائنہ کا آج بدستور قائم چھے گولڈ چھے سلور اور دو برانس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن دوسرے نمبر پر موجود جاپان کے میڈلز کی تعداد بارہ ہے جس میں چھے سونے دو چاندی اور چار کانسی کے تمزل شامل ہیں تیسری پوزیشن پر فرانس کے میڈلز کی تعداد سولہ تک پہنچ گئی آسٹریلیا کی چارتھی اور جنوبی کوریا کی پانچویں پوزیشن بھارت نے تیسری ٹی ٹوینڈی میچ میں سری لنکا کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی سوپر اوور میں بھارت نے تین رنز کا حدف پہلی گین پر ہی حاصل کر لیا بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نو وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنائے حدف کے تاقف میں سری لنکا کی ٹیم بھی آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز پر برقرار رہی بھارت نے سوپر اوور میں کامیاں بھی حاصل کر لی پاکستان کے معروف کومیڈین نامور ادھکار سردار کمال باون برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے سردار کمال کو دل کا دورہ پڑا جو جان لے وثابت ہوا انہوں نے درجنوں اسٹیج ڈراموں فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں کام کیا لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں بھی کھیلی انکہ شمار انڈسٹری کے سینئر ادھکاروں میں ہوتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی